اگر آپ بھی ڈیوڈ وارنر کو ایسا ایچ میں کھیلتا ہو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہیدرابات کی ٹیم کی ہار کے بعد سٹینڈز میں موجود ڈیوڈ وارنر کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے اس بیچ بھی انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا ہے تو ٹیم سے باہر ہو کر بھی ڈیوڈ وارنر نے ایسا کیا کیا اور کہا جس کے بعد وہ خود ہی بھاوک ہو گئی کونسی ٹیم جیتنے والی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور بتائیے گا دوستو ہیدرابات اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں آئی پیل دوزار اکیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ ہیدرابات کی ٹیم تو پہلے سے ہی ٹونیمنٹ سے باہر ہو چکی تھی تو وہیں کولکاتا کی ٹیم سموکے کی تلاش میں نظر آئی جو انہیں پلے آف کی لسٹ میں شامل کر سکتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہیدرابات کی ٹیم پہلے پر لباسی کرنے کے لیے میدان پر اتری لکشے کے ساتھ کہ وہ کولکاتا کی ٹیم کے خلاف ایک بہتی بڑا لکشے سکور بورٹ پر ضرور لگا دیں گے لیکن ہیدرابات کی ٹیم کی قسمت بھی شاید اب ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے جہاں جیسن روئے دس رنگ تو وہیں سہا شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد ویلیم سن نے کچھ رنگ ضرور لگائیں لیکن وہ بھی چھبیس رنوں سے آگے نہیں بڑھ پائے اور ان کے ساتھ ہی پریام گرگ بھی ماتر ایک کس رن ہی لگا سکے اور انتیم پلوں میں عبدال سمت ہی بھلے ہی اٹھارہ گیندوں میں پچیس سن لگا گئے لیکن اس کے باوجود دوستو ہیدرابات کی ٹیم ماتر ایک سو پندرہ رن تک ہی پہنچ پائی تھی اور جیتنے کے لیے کولکاتا کی ٹیم کو ایک سو سولہ رن چاہیے تھے اور کولکاتا کی ٹیم کی شروعات بھلے اچھی نہ رہی ہو لیکن شبمن گل نے اکیلے اپنے دم پر مقابلے کو 90% ختم کر دیا تھا دوستو گل نے 57 رنوں کی شامدار پاری کھیلی جنہوں نے کولکاتا کی ٹیم کو ویجے کا راستہ دکھا دیا تھا اور بچے ہوئے کام کو پورا کر دیا نتیش رنہ باانتی موورس میں دنیش کارتک نے جنہوں نے بڑی آسانی سے اپنی ٹیم کو پھر 6 وکیٹ سے جتا دیا لیکن دوستو اس طریقے سے اپنی ٹیم کو پوری طریقے سے ہارتا ہوا دیکھ میدان کے باہر بیٹھے دیویڈ وارنر کچھ ایسا کر گئے کہ دیکھ کر آپ بھی بھاوک ہوں گے حیدرباد کی ٹیم ایک بار پھر سے ہار رہی تھی دوستو ٹیم سے باہر چل رہے دیویڈ وارنر اتنے زیادہ بھاوک ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوں نظر آئے نیچے کر کے ڈیویڈ وارنر رونے لگے تھے جب ٹیم کی ہار کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آخرکار وہ تو ٹیم کا حصہ بھی نہیں ہے تو وہ اتنے بھاوک کیوں ہیں اس کا جواب دیتے ہو وارنر نے کہا ایسا ریچ کی ٹیم میرا دوسرا گھر ہے اس ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی ہے ہم نے بھی اس ٹونامنٹ کے لیے باقی ٹیموں کی طرح اتنی محنت کری ہے لیکن دکھ تو اسی بات کہے کہ اپنی ٹیم کے فینس کے لیے ہم کسی مقابلے کو جیت تک نہیں پائے جس طریقے سے ہماری ٹیم ہاری ہے اسے دیکھ کر ایسا لگنے لگائے کہ شاید ہم اپنے فینس کے قابل نہیں کیونکہ فینس امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑی میدان پر جائیں گے اور کڑے سے کڑا کمپیٹیشن دیکھ کر مقابلے کو جیت کر دکھائیں گے لیکن جیتنا تو دور کی بات سر ایچ کی ٹیم اس سمیں اتنی زیادہ بوری حالت میں ہے کہ ہم کسی کو کمپیٹیشن دینا سوچ بھی نہیں سکتے سبھی فینس سے سر جھکا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں امید ہے کہ اگلے سال سر ایچ کی ٹیم ایک نئے بدلاف کے ساتھ اترے گی اور وہ بدلاف ٹیم کی جیت کو لکھے گا دوستو دیویڈ وارنر اکثر ٹیم سے باہر بھی ہو جاتے ہیں آپ کا بتا دے کہ اس پورے سیزن میں انہوں نے زیادہ کچھ خاص پرفارم نہیں کیا جس حساب سے وہ روتے ہوئے نظر آئے یہ درشادہ ہے کہ وہ ٹیم کے لئے ٹیم کے فینس کے لئے کتنے زیادہ دکھی ہیں اور ان سے کتنے چڑے ہوئے ہیں تو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ہیتراباد کی ٹیم کے کچھ آخری میچز میں ٹیبٹ وارنر کو ٹیم میں کھیلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ سبھی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد